بڑی آئی وہاں سے مجھے محتاج کہنے والی چکی پیستے پیستے ہاتھوں کی جل ہڈی بن گئی ہے اور مجھے محتاج کہتی ہے قیامت کے دن شور مچاؤں گی کہ اسے پکڑو اس نے مجھ پر بہتان باندھا مگر وہاں کہیں یہ میری رہتاں بیچ میں نہ بول پڑے اٹھ کر اس نے پانی پی اور واپس جا کر چارپائی پر پڑ رہی پھر جب پھوٹی تو اس کا حلق اس کے جوتے کے چمڑے کی طرح خوشکو رہا تھا وہ پھر پانی پینے کے لئے اٹھی مگر دوسرے ہی قدم پر چکرا کر گر پڑی سر کھاٹ کے پائے سے ٹکرائے اور بے ہوش ہو گئی جب آئی تا جو ہوش میں آئی تو اسے پہلا احساس یہ ہوا کہ نماز قضا ہو گئی ہے پھر ایک دم وہ بڑھا کر اٹھی اور دیوار کی طرف بھاگی ہر طرف گولیاں چل رہی تھی اور عورتیں چیخ رہی تھی اور بچے بل بلا رہے تھے اور دھوپ میں جیسے سراخ ہو گئے تھے جن میں سے دھوان داخل ہو رہا تھا دور دور سے گڑ گڑا ہٹ اور دھماکوں کے مسلسل آوازیں آ رہی تھی اور گلی سے لوگ بھاگتے ہوئے گزر رہے تھے راحتہ اے بیٹی راحتہ وہ پکاری راحتہ اندر کے کوٹے سے نکری اس کا سنہرہ رنگ مٹی ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی اس کی آواز میں چیخیں اور آنسوں اور کپپپی اور نہ جانے کیا کچھ تھا جلدی سے نکل جاؤ مائی گاؤں میں سے نکل جاؤ لاہور کی طرف بھاگو ہم بھی لاہور جا رہے ہیں تم بھی لاہور چلو ہندوستان کی فوج آ گئی ہے یہ کہہ کر وہ پھر اندر بھاگ گئی ہندوستان کی فوج آ گئی ہے یہاں ہمارے گاؤں میں کیوں آ گئی ہے بھارڈر تو تین میل ادھر ہے یہ فوج یہاں کیوں آئی ہے بیٹی مائی حیران ہو کر پکاری کہیں گلتی سے تو نہیں آ گئی بھائی فتہ دن کہاں ہے اسے بجوانا وہ انہیں سمجھائے کہ یہ پاکستان ہے مگر رہتاں کا کوئی جواب نہ آیا شور بڑھ رہا تھا مشرق کی طرف کوئی گھر جلنے بھی لگا تھا چند گولیاں اس کے کوٹھے کے دروازے کے اوپر والے حصے میں تڑاک تڑاک سے لگی اور مٹی کی لپائی کے بڑے بڑے ٹکرے زمین پر آ رہے تھے چند گولیاں ہوا کو چیر دینے والی سیٹیاں بجاتی چھت پر سے گزر گئی فتح دین کے سہن کی تحلی بار سے پاگلوں کی طرح اڑتا ہوا ایک کواہ چانک ہواہ میں لڑکنیاں کھاتا ہوا آیا اور مائی تاجو کا ایک گھڑے کے پاس پتھر کی طرح گر پڑا پھر زور کا ایک دھماکہ ہوا اور مائی تاجو دیوار سے ہٹ آئی تھی پھر دیوار کی طرف بڑی ایک دام چودری فتح دین کے دروازے کو کسی نے کوٹ ڈالا پھر کوار دھڑام سے گرے کٹھی بہت سی گولیاں چلیں اور کٹھی بہت سی چیخیں بلند ہوئیں مائی نے ان میں سے راحتہ کی چیخ کو صاف پہچان لیا راحتہ بیٹی وہ چلائی لاتھی تیکتی ہوئی لپ کی اور اپنے دروازے کی کنڈی کھول کر باہر گلی میں آگئی گلی میں شہاب دین نور دین محمد بشیر حیدرہان اور جانے کس کس کی لاشیں پڑی تھی چودری فتح دین کے گرے ہوئے دروازے کے پاس مولی عبد المجید مردہ پڑے تھے ان کا ادھا چہرہ اڑ گیا تھا مائی نے مولی صاحب کو ان کی نورانی دھاڑی سے پہچانا چودری فتح دین کے سہن میں خود فتح دین اور اس کے بیٹے مرے پڑے تھے فتح دین کی بیوی کی پالیوں بھرے کان غائب تھے اندر کوٹھوں میں اٹاک پٹک مچی ہوئی تھی اور باہر راحتہ خوف سے فوجیوں میں گری ہوئی اپنی عمر سے چونہ پندرہ سال چھوٹے بچے کی طرح چیخ رہی تھی پھر ایک سپاہی نے اس کے گریباں میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا تو کرتہ پھٹ گیا اور وہ ننگی ہو گئی فوراں ہی وہ گٹھری سی بن کر بیٹھ گئی مگر پھر ایک سپاہی نے اس کے کرتے کا باقی عصہ بھی نوچ لیا اور کہہ کے لگاتا ہوا اس سے اپنے جوتے پہنچنے لگا پھر مائی تاجو آئی راحتہ پر گر پڑی اور اسے عجیب سی واز میں جو اس کی اپنی نہ تھی بولی اللہ تیرا پردہ رکھے بیٹی اللہ تیرا حیاء قائم رکھے ایک سپاہی نے مائی کا سپیچ چونڈا پکڑ کر اسے راحتہ پر سے کھینچنا چاہا تو خون سے اس کا ہاتھ بھیگ گیا اور مائی دین وہی راحتہ کو ڈھامتے ہوئے بولی یہ لڑکی تم میں سے کسی کی بہن بیٹی ہوتی تو کیا تم جب اس کے ساتھ یہی کرتے یہ لڑکی تو کسی نے یہ کہہ کر مائی تاجو کی پسلیوں میں زور کی ٹھوکر مار دی کہ ہٹو یہاں سے ہمیں دیر ہو رہی ہے اور ابھی دوپہر تک ہمیں لاہور پہنچنا ہے اور مائی یوں ایک طرف لڑک گئی جیسے چیتھڑوں سے بنی ہوئی گڑیا تھی پھر سب کے ہاتھ راتان کی طرف بڑے جو اب چینک نہیں رہی تھی اب وہ ننگی کھڑی تھی اور یوں کھڑی تھی جیسے کپڑے پہنے کھڑی ہے اس کا رنگ مائی تاجو کے کفن کے لٹھے کاسا ہو گیا ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اتنی پھیل گئی کہ معلوم ہوتا تھا ان میں پتلیاں کبھی تھی ہی نہیں مائی تاجو ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس وارث علی موزن کھڑا ہے پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا لاشوں کے چہرے ڈھمپے ہوئے تھے راتان کہاں آئے وہ چینک کر بولی جیسے اس کی جسم کی دجیاں اٹ گئی ہیں وارث علی سر جگہ ایک طرف جانے لگا میری راتان کہاں آئے وہ اٹ کھڑی ہوئی اور وارث علی کی طرف یوں قدم اٹھایا جیسے اسے قدل کرنے چلی ہے کہاں ہے وہ وارث علی کے پاس آ کر وہ جیسے سن ہو کر رہ گئی وارث علی کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور اس کے بازو پر سے گوش ایک طرف کٹ کر لٹک رہا تھا وہ بولا تو مائی تاجو نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں اور اس کے موں میں بھی خون ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں مائی کہ کون کہاں گیا بس اب تو یہاں سے چلی جا اندوستانی فوج یہاں سے آگے نکل گئی ہے اور گاؤں کے گرد ان کے آدمی گیرہ ڈالے بیٹھے ہیں تو کماد کے کھیتوں میں چھپتی چھپاتی لاہور کی طرف جا سکتی ہے تو چلی جا وہاں مرے گی تو کوئی طرح جنازہ تو پڑے گا اب جا مجھے کام کرنے دے دیکھ بیٹھا مائی بولی میں پانی لاتی ہوں تو زلا کلی کر لے تو موزن ہے اور مو میں اتنا بہت سا خون لیے کھڑا ہے خون تو حرام ہوتا ہے بیٹا میں سب کرلوں گا وحرس علی چلایا مگر پھر ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ سے بولا خدا کے لیے مائی اب چلی جا یہاں سے میں نے اتنے بہت سے لوگ مرتے دیکھے ہیں کہ اب تو مرے گی تو میں سمجھو گا پوری دنیا مر گئی چلی جا خدا کے لیے پہلے بتا میری رہتاں بیٹی کھدر گئی مائی نے زد کی وحرس علی نے پوچھا تجھے یاد ہے نا اسے نگا کر دیا گیا تھا ہاں ماں نے سر ہی لایا اور اس کی ایک خونہ لڑ لڑ رسی کی طرح اس کے موں پر لٹک آئی تو پھر تو کیوں پوچھتی ہے کہ وہ کدھر گئی اور مائی نے اپنے سینے پر اس زور کا دہدھر مارا جیسے چودری فتدین کے ہوئیلی کا دروازہ ٹوٹا وہ دھب سے بیٹھ کر انچی آواز میں رونے لگی وحرس علی نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا کسی نے سن لیا تو آ جائے گا وہ بولا پھر اسے بڑی مشکل سے گھین کر اٹھایا تو میری حالت دیکھ رہی ہے مائی میں صرف اپنے خدا کی قدرت اپنے ایمان کی طاقت سے زندہ ہوں ورنہ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا میں گلیوں میں سے لاشیں کسیٹ کسیٹ کر ایک گھڑے میں جمع کر رہا ہوں ابھی مجھے فتح دین اور لال دین اور نور الدین اور ماسی جنت کی لاشیں وہاں پہنچانی ہیں پھر میں ان پر مٹی ڈال کر ان کا جنازہ پڑھوں گا اور مر جاؤں گا مائی بے جنازہ نہ مر لاہور چلی جا ہندوستانی فوج ادھر سے آ گئی ہے تو ادھر کھیتوں میں چھپتی چھپاتی نکل جا میرے پاس بہت تھوڑا وقت ہے دیکھ لو میرے تو جوتے بھی خون سے بھر گئے ہیں ٹوٹے ہوئے دروازے پر سے گزرتے ہوئے وہ رک گئی وارس بیٹا وہ بلی لاہور تو چلا جا جنازہ میں پڑھ دوں گی میں بچ گئی تو یوں کسی کو روز ایک روٹی حرام کرنی پڑے گی تو مر گیا تو تیرے ساتھ ازان بھی مر جائے گی نہیں مائی وارس علی جلدی سے بولا ازان بھی کبھی مری ہے خدا کے لیے اب تو چلی جا گلی میں قدم رکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر پوچھا تیرا کیا خیال ہے بیٹا راحتان کو ابھی انہوں نے مارا تو رہی ڈالا ہوگا وارس علی نے اسمان کی طرف انگری اٹھا دی اور چودری فتہ دن کی لاش پر جگ گیا مائی تاجو گلی میں سے غزر رہی تھی اس نے ایک ہاتھ میں لاتھی تھام رکھی تھی اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر تھا اور وہ یوں یکی ہوئی چل رہی تھی جیسے بوسے کے دھیر میں سے سوئی ڈھونڈے نکلی ہے مائی تاجو گاؤں کی آخری گلی میں سے لیٹ گئی آئے کہیں وہ وارس علی کو نہ مار رہے ہوں مگر کیا ایک آدمی کو مارنے کے لیے اتنی بہت سی گولیاں کی ضرورت ہوتی ہے خالے میں سے اس نے کھیت کے کئی گنے گولیوں کی زد میں آکا ٹوٹتے ہوئے دیکھے اس نے یہ تک دیکھا کہ جہاں سے گنہ ٹوٹتا ہے وہاں سے رس کی ایک دار نکل کر جڑ کی طرف بہنے لگتی ہے اور اسے راحتان یاد آگئی اور وہ خالے میں سے اٹھ کھڑی ہوئی ایک گولہ اس کے سر کے پاس سے گزر کر پیچھے ایک درخت کے تنے میں جا لگا اور پورا درخت جیسے جرجری لے کر رہ گیا وہ پھر خالے میں لیٹ گئی اور اسے ایسا لگا کہ وہ مر گئی ہے اور قبر میں پڑی ہے تب اسے اپنا کفن یاد آیا اور وہ اتنی تیزی سے خالے میں سے نکل کر گلی میں داخل ہوئی جیسے اس کے اندر کوئی مشین چلنے لگی ہے اسے پہلی بار یاد آیا بکسے میں رکھا رہ گیا تھا زندگی سے اتنی محبت بھی کیا کہ انسان اسے بچانے کے لیے بھاگے تو کفن ہی بھول جائے یہ کفن اس نے کتنی مشاکت سے تیار کیا تھا اور اس پر کتنے چاہوں سے کلمہ شادر لکھوایا تھا خاکے پاک سے اچھے کفن اور اچھے جنازے ہی کے لیے تو وہ اب تک زندہ تھی اب وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ جوانی میں بھی یوں نہیں چلی ہوگی اس کے قدم کا خم بھی ایک دم ٹھیک ہو گیا تھا اور لاٹھی ٹیکنے کی بجائے اسے تلوار کی طرح اٹھا رکھا تھا راحتہ کے گھر کے سامنے سے بھی وہ آگے نکل چلی گئی مگر پھر جیسے اس کے قدم جکڑے گئے پلٹی ٹوٹے ہوئے دروازے میں سے جھانکا بھارت سلی سب لاشیں سمیٹ گا لے گیا تھا صرف راحتہ کے کرتے کی ایک دجی ہوئی ہوا کے جونکوں کے ساتھ پورے سہن میں یہاں سے وہاں ایک بے چین رو کی طرح بھٹکتی پھرتی تھی مائتہ جو کا جی چاہا کہ دوہتھر مار کر اپنا سینہ ادھیر دے مگر ساتھ ہی اسے وارس علی یاد آگے اس نے کہا تھا کہ فوراں اسے اپنا کفن یاد آیا اس کے کوٹے کا دروازہ کھولا تھا گڑے کے پاس کفا اسی طرح پڑھا تھا اس کا کھٹولہ اسی طرح بیچھا تھا اندر اس کا بکسہ کھلا پڑا تھا مگر اس میں کفن موجود تھا کیسی موں کی کھائی ہوگی انہوں نے جب بکسہ کھولا ہوگا اور اس میں سے صرف کفن نکلا ہوگا مائی کفن کی سر کی چادر میں چھپا کر باہر آئی تو چودری فتہ دین کا کتہ بھاگتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں لوٹنے لگا اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکتا ورنہ خوب ہنس تھا چل ہٹ مائی نے اسے ڈانٹا میرے نوازی کپڑے پلیت نہ کر کتہ اٹھ کھڑا ہوا مائی نے دوسری گلی میں مرتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو کتہ وہیں کھڑا تھا اور اس طرح کھڑا تھا جیسے لکڑی کا بن کر رہ گیا ہے پچ پچ مائی نے کتے کو اپنی طرح بلانا چاہا مگر وہ پلٹا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دیوار کے سائے میں ایک دم یوں بیٹھ گیا جیسے گر پڑا ہے ہائے ہائے بچارہ مائی کے حساسے جرم پکارا مگر پھر اوپر فضاء میں اس زور کے دو دماغے ہوئے کہ مائی تاجوں کو زمین اپنے قدموں تلے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی محسوس ہوئی تیزی سے چلتی ہوئے پھر سے کھالے میں جا گری اب زمین ہل رہی تھی فضاء میں جیسے بہت سے شیر ایک سکتہارے جا رہے تھے اور دماغوں اور گولیوں اور گڑ گڑا ہٹوں کا شور اور قریب آتا جا رہا تھا اب وہ کفن کو اپنے سینے سے چمٹائے کھالے میں رینگنے لگی برسوں پہلے چراغاں کا میلہ دیکھنے کے لئے وہ گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ اسی کھالے کے کنارے کنارے چلتی ہوئی لاہور چھامنی میں جا نکلی تھی اور وہاں کیسا غضب ہوا تھا بیچاری شہابی ایک ٹانگے کے پھئیے تلے آ کر وہیں شالہ مار کے دروازے پر ہی مر گئی تھی تو کیا راہتا مر گئی ہوگی کیا راہتا مرنے کے لائق تھی لا بیٹی میں تیرے ہاتھ کی روٹی واپس نہیں کروں گی روٹ مات مجھ سے راہتا اے راہتا بیٹی اس نے سنا کہ وہ انچی انچی بور رہی ہے مگر اتنے شور میں اس کے آواز کون سنے گا راہتا اے میری اچھی میری نیک میری خوبصورت راہتا آئیے کیا یہ کپاس بھی عجیب پودا ہے اس کے پھول کا رنگ ایسا الگ ہوتا ہے دوسرے پھولوں سے راہتا اے راہتا بیٹی کھالے سے کپاس کے کھیت میں اور وہاں سے وہ گنے کے کھیت میں گز گئی دماغے اتنے تیز ہو رہے تھے جیسے اس کے اندر ہو رہے ہو کہتے ہیں کہ گولہ لگے تو انسان گولے کی طرح پھڑ جاتا ہے کون چنتا پھرے گا میری ہڈیوں اور میرا کفن جس پر خاک پاک کلمہ شہدت لکھا ہے کتنا گناہ ہے گنے کا یہ کھیت یہ چودری فضادین کا کھیت ہے راہتا اسی کھیت کے گنے چوس چوس کر کہتی تھی کہ مائی مجھے بڑاپے سے صرف اس لئے ڈر لگتا ہے کہ میں وہ پھوپلا ہو جاتا ہے اور گنہ نہیں چوسا جا سکتا مائی تاجو مسکرائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آگے راہتا بیٹی اے میری راہتا بیٹی مائی آواز جیسے پاتا حل سے آئی تھی انسان بھی عجیب مخلوق ہے چاہے زمین اور آسمان بجھ رہے ہیں اور مگر اس کے کان بجھنے سے باز نہیں آتے مائی آئے یہ آواز تو جیسے میری پسلی سے آئی ہے یہ کفن کو سینے سے چمٹار کر دبک گئی اس کی انگلوں نے محسوس کیا کہ اس کا دل اس کے سینے سے نکل کر کفن میں آ گیا اور یوں دڑک رہا ہے جیسے توپیں چل رہی ہیں مائی ہڑ بڑھائی اور اوپر دیکھا پھر وہ دیکھتی رہ گئی کفن اس کی گریپ سے نکل کر گیا گر گیا اور وہ دیکھتی چلی گئی مائی رہتا کہہ رہی تھی تم تو میری طرف بس دیکھے ہی جا رہی ہو دیکھتی نہیں ہو میں ننگی ہوں مجھے کچھ دو مائی نے زور زور سے ہستے ہوئے اور زور زور سے روتے ہوئے رہتا کو یوں اپنی گود میں کھینچ لیا جیسے ننے سے حسن دین کو دودھ پلانے چلی ہے اب دماغے جیسے کھیتوں کی چاروں منڈیروں پر ہو رہے تھے مگر مائی ان سے بے نیاز رہتا کا ماتھا چومے جا رہی تھی ہائے مجھے یہ اپنا کفن کیسے فالتوسہ لگنے لگا ہے کفن رہتا تڑب کر مائی کی گود سے نکلی کفن اٹھا کر اسے جلدی سے کھولا اور اپنے جسم پر لپیٹ کر یوں میں اسکرائی جیسے وہ دیوار پر سے مائی کو روٹی تھمانے آئی ہے اور مائی نے دیکھا کہ رہتا اس کے کفن میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے ہائے میری بیٹی اللہ تیرا پردہ رکھے اللہ تیری حیاء قائم رکھے میری بیٹی پھر رہتا نے مائی کو بتایا کہ جب وہ اسے لے جا رہے تھے تو اوپر سے پاکستان کے ہوائی جہاز آئے اور وہ لوگ ادھر ادھر خالوں میں جہاں دب گئے اور میں بھاگ آئی مجھے پتا تھا کہ میرے وطن کے جہاز مجھے پہچانتے ہیں مجھے کچھ نہیں کہیں گے تب میں گاؤں پار کر کے یہاں آگئی اور جب سے یہیں بیٹھی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری مائی مجھے پکار رہی ہے رہتا اے رہتا بیٹی کفن پر جگہ جگہ خون کے دبے نمائیہ ہونے لگے تھے نوچی کو سوٹی ہوئی رہتا کا جسم اپنا کرب کفن کو منتقل کر رہا تھا اور خاک پاک نے اس خون کے لئے جگہ خالی کر دی تھی اور لاہور کے کہیں آس پاس مائی نے کہا رہتا بیٹی تو کتنی سچی ہے تو نے میرا شاندار جنازہ نکلنے کا وعدہ کیا تھا تو نے یہ وعدہ سچ مچ پورا کیا تو میرے کفن میں کتنی پیاری لگ رہی ہے میری اچھی میری نیک میری خوبصورت رہتا